تو وہ ان کو جگہ نہیں ملتی اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے بچوں کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں تو کی جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں اندر یہ جو لکڑی اندر لگی ہوئے جس سے کی برڈ اس پہ پیر رکھنے کے بعد نیچے آئے گا اس کے علاوہ اندر جالی لگا دیتے ہیں اور اس کو سیڑھی کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ اس طریقے کی آپ کو یہاں پر اس کو ہٹا کے وہ سو ہلو فرنڈز این ویلکم تو مرین برڈز آئے ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بیڈنگ باکس کے اوپر برٹ اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں گی دیکھیں ہمارے جو برڈز ہیں ہم نے ان کو لاسٹویک الگ کیا تھا سب کو سپیٹ کے جیس دیئے تھے اور بینہ باکس دیئے ابھی جو کیجیز ہیں ان میں میٹنگ شروع ہو گئی ہے تو ہمارے جو برڈز ہیں وہ ابھی ریڈی ٹو بریڈ ہیں تو یہ دیکھیں باکس میں نے ابھی الگ رکھے ہوئے لیکن یہ ایک میٹنگ ان کی شروع ہو گئی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سب بھائیوں کو تھینکس بولنا چاہوں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے کو بھی آگے موٹیویشن ملتا رہے تو یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے دو باکسز ان میں سے جو چھوٹا والا ہے وہ ایکٹلی لوف ورڈ کا باکس ہے بٹ میں یہ اپنے بجریز کو دیتا ہوں اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بجریز کو میں کیوں دیتا ہوں اور جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے وہ ہے ہمارا کوکٹل کا باکس اور اس کے بارے میں بھی کچھ امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائپ کا باکس میں کیوں یوز کرتا ہوں اور باکس کو جب وہ لینے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا ریزن کیا ہے باکسز جب ہم نیکسٹ ویک میں لگائیں گے تو آپ کو پورا دکھائیں گے کی باکسز کی اس طریقے سے لگانے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کی ڈالنی ہوتی ہیں بیڈنگ سے پہلے نیسٹنگ مٹیئرل اور اس کے ساتھ بھی کچھ اور ٹپس بھی میں آپ کو دوں گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجے گا تاکہ اس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آنے پائے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوکٹل کے باکس کے ساتھ تو یہ ہے اپنا کوکٹل کا باکس تو اس کوکٹل کے باکس میں ایک سائیڈ سے ایسے دور آتا ہے اور جہاں سے آپ اپنے جو بھی پروگریس ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس سائیڈ سے بھی آتا ہے ایک لیے آتا ہے دونوں سائیڈ سے ہے اگر آپ کو دونوں سائیڈ والا لینا ہے تو وہ بھی بیسٹی سورپ ایکسٹرہ ہوتا ہے آپ وہ دیکھے بھی لے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ڈور آتا ہے آپ یہاں سے ہاتھ ڈال کے ایسلی چیک کر سکتے ہیں جو بھی بریڈنگ پروگریس ہے تو ہم نے اپنے جو باکسز تھے ان کو اچھے سے ساف روک کر کے اور اب بھی دو ویک پہلے ہی میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا پہلے آپ کو اس کا میجرمنٹ دکھاتے ہیں کہ یہ اس باکس کا ایکچلی ایکزیکٹ سائز کیا ہے تو اگر انچی ٹیپ لے لیتا ہوں میں اور انچی ٹیپ کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی جو ڈیپٹ ہے وہ ہے 9.5 انچیز اس کی ڈیپٹ ہے میں نے اپنے لکھ بھی رکھیا آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو اور اتنا ہی بڑا آپ کو بریڈنگ باکس لینا ہے اور سامنے سے آپ اس کی لیند دیکھ سکتے ہیں وہ بھی 9.5 انچیز ہے اس سے چھوٹا باکس جو ہے آپ کو نہیں لینا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 10 انچیز تو یہ ہوتا ہے پروفیکٹ سائز مطلب یہ منیمم سائز ہے جو کہ آپ کو اپنے کوکٹلز کو اور سمال کنیورز کو آپ کو دینا ہے اس سے چھوٹا آپ لیں گے تو پھر برڈ ہو سکتا ہے کی آپ کا باکس نہ پکڑے آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہول ہے وہ 3x3 انچی کا ہے جس سے کی جو برڈز ہیں وہ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں اندر باہر آ سکتے ہیں اس میں سے تو اس کا یہ دور کا بھی ایک بار ناب دیتا ہوں میں آپ کو آئیڈیا لگ جگہ اگر کوئی بنوانا چاہے تو اس ڈیمنشن کے ساتھ اس کو بنوانا سکتا ہے کیامرے میں تھوڑا ارجسٹ کرنے میں پرابلوم آریے میرے کو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کو ٹھیک سے دکھا پاؤں تو اس کا سائز ہے اراؤنڈ راؤنڈ ایک برے ڈیار کیامرہ ٹھیک کر لوں میں ایک بار چلیے دکھاتا ہوں تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے چار انچ اور ایسے لیندھ ہے اس کی پانچ انچ ایسے یہ ہے چار انچ تو اس سائز میں سے آپ اس کی ساف سفائی بھی کر سکتے ہیں باکس کی گال بھی سکتے ہیں تو اس طریقے کا باکس آپ کو یوز کرنا ہے فرنٹ میں اس میں یہ اس طریقے کا جو سٹک آتی ہے جو کی اس کے اندر سکرو ہو جاتی ہے وہ انہی بہت ہی ضروری ہے تاکہ بائٹ اس پہ ایزلی بیٹھ کے جو اندر کا باکس کے اندر جاتے ہیں تو ان کو کافی ایزی ہوتا ہے اور اندر سے جو ایک ایمپورٹنٹ بارگ مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کی برڈ اس پہ پیر رکھنے کے بعد نیچے آئے گا اس کے علاوہ جو باکسز آتے ہیں جو ڈنڈی باہر لگی ہوئی ہے جو سٹک لگی ہے وہ ہی سٹک اندر لگی ہوتی ہے وہ سٹک کا یوز ہمیں نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور برڈ کو پھر اندر بیٹھنے کے لیے دونوں برڈز کو اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بستی ہے اور کئی بار جب وہ سٹک پہ پیر رکھ کے آتے ہیں تو وہ سٹک کافی آگے تک ہوتی ہے اور نیچے جو ایکس رکھ کے ہوتے ہیں کئی بار وہ اس پہ کوچ جاتے ہیں اور وہ ایکس جو ہے ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں میں آپ کو اپنے دوسرے باکس کے اندر لگا کے دکھاتا ہوں اس کو دیکھیں یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ سٹک کتنی لمبی ہے کتنے آگے تک آ رہی ہے جب برڈ اس پہ پیر رکھ کے آئے گا تو اندر آپ دیکھیں سپیس ہی کتنا بچا ہے وہ سیدھا جا کے ایکس کے اوپر ہی پیر رکھے گا یا کودے گا اور اس میں دو برڈ کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بہت کم ہو جاتی ہے تو ہمیشہ ایک میل بھار رہے گا اور فیمل اندر رہے گی پھر فیمل بھار رہے گی تو میل اندر رہے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکس خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں جب دونوں اندر بیٹھ کے ایکس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے اس ایکس کو سیکھتے ہیں اور اس سے ہیچنگ کیا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو اس چیز کا ایک تو ہمیں دھیان رکھنا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ کچھ جو بھائی ہیں وہ اس طریقے کی اندر جالی لگا دیتے ہیں اور اس کو سیڑی کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ اس طریقے کی آپ کو یہاں پر اس کو ہٹا کے وہ اندر جالی لگا دیتے ہیں اس کو بھی ہمیں یوز نہیں کرنا ہے اس کا ریزل یہ ہے کہ گرمیوں میں تو چلی ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے وہ جالی جو ہے بہت زیادہ سردی میں وہ جالی بہت تھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لوہی کی جالی ہوتی ہے اور جب مل فیمل باہر ہوتے ہیں تو وہ جالی پہ بچے جا کے کئی بار اس کے اس پاس بیڑ جاتے ہوں وہ جالی ان کو ٹچ ہوتی رہتی ہے جس سے کہ ان کو تھنڈ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اور بہت بار جو ہے چکس ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اندر کی سائیڈ کوئی بھی میٹل کی چیز نہ ہو جو کی اس طریقے کی ہامفل ہو چکس کے لیے آپ کو اس طریقے سے جیسے کی میں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا وہ لگا دیا ہے لکڑی کا ٹکڑا اسی طریقے سے آپ کو بھی لگانا ہے اور اندر سے اس کو اچھے سے صاف رکھنا ہے باکس کو اس طریقے سے ایک ٹکڑا لگا دیجئے اس کو باہر سے سکرو کر دیجئے بہت ہی حسان ہے کوئی اس میں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں بجری کا باکس جو میں بجری اس کے لیے یوز کرتا ہوں وہ ہے یہ اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے یہ وڈن کا باکس ہے ایک تو اور اس کے اندر ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ گڑا دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز اس میں دی گئی ہے جو بھی بجریز ایک لے کرتے ہیں وہ اس کے اندر جا کے ایک جگہ ایک ہٹے رہتے ہیں وہ ادھر ادھر جا کے باکس میں گھرتے نہیں ہیں تو اس سے ایک سٹوٹ میں کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس ٹائپ کا باکس میں یوز کرتا ہوں اس کی بھی ڈیمینشن میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا ڈیمینشن ہے تو یہ ہے 2 انچز بھائی 2 انچز کا آگے سے اس میں چھید ہے ٹھیک ہے جی جس سے کی جو ہمارے برڈز ہیں وہ اندر باہر جائیں گے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے 9.5 یہ دیکھئے آگے سے جو فیس ہے اس کی لیندھ ہے 9.5 اگر آپ بنوانا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے یہ دیکھئے 9.5 کی اس کی لیندھ ہے اور یہاں سے ہے یہ 8 انچز میں آپ پاس سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ 8 انچز کا ہے یہاں سے اور اس کی ہائٹ بھی میں ایک بار آپ کو ناب یہ 8 انچز ہے یہ دیکھئے تو اس ڈیمینشن کا باکس اگر آپ اپنے بجری پیرٹس کے لئے یوز کریں گے تو اس کا بینفیٹ کیا ہے اس کا یہ بینفیٹ ہے کہ جو نورمل بجری کے باکس آتے ہیں 6 بائی 6 انچز کے آتے ہیں تو ان میں ہوتا گیا ہے کہ ہمارے چکز ہوتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی کیونکہ بجری کئی بار 8 چکز 9 چکز بھی نکال دیتا ہے میرے پاس نکال دیتے ہیں بجری آٹ نو بچے تو وہ ان کو جگہ نہیں ملتی اور جو چھوٹے بچے ہوتے بڑے بچوں کے نیچے دب مر جاتے ہیں تو اسی لئے ہمیں کم سے کم بڑا بچ بجری کو دینا ہے تاکہ جب ان کے چکز نکلیں تو ان کو اسی مل جائے اس میں بھی اسی طریقے سے ایک ایک سی رو رہا ہے سائٹ سے جہاں چک کر سکتے چکز کو تو یہ کچھ امپورٹن ٹپس ہیں مل جو دینا ہے آگے جاکے جو کہہ ہوتا ہے اس میں فس جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور ہمارا ویڈیو دیکھنے دیکھنے کیم کیم جو مانچ ہمارا ہمارا نائس دیکھنے ہمارا ہمارا